بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین میں ہوں محمد یاکوب آپ کو اپنے یوٹیوب چینل اور فیس بک پیج تاریخ جانو پہ خوش آمدید کہتا ہوں یقیناً آپ ترکی ڈراما سیریز ارتوغرل سے واقف ہوں گے اور یہ بھی جانتے ہوں گے کہ اسے کس طرح پوری دنیا میں پذیرائی ملی اور خاص کر اسلامی موالک میں اور بالخصوص پاکستان میں اس ڈرامے کے کئی کردار ہیں جن میں سے ایک اہم کردار ابن العربی کا ہے آج ہم اسی کردار یعنی ابن العربی کی ذاتی زندگی ان کی دینی اور دنیاوی علوم دسترس اسلامی دنیا میں ان کی قدر و منزلت اور ان کے فلسفے کو جاننے کی کوشش کریں گے اس سے پہلے کہ ہم اپنے آج کے موضوع پہ بات شروع کریں ہمارے یوٹیوب چینل تاریخ جانو کو سبسکرائب کریں ہمارے فیس بوک پیج کو لائک کریں اور اس ویڈیو کے اختتام پر ایک اچھا سا کومنٹ ضرور کیجئے ابن العربی اندلس کے شہر مرسیہ میں گیارہ سو پیسٹھ اسوی کو پیدا ہوئے ابن العربی کا پورا نام مہیدین محمد بن علی ابن العربی تھا آپ مشہور زمانہ حاتم تائی کے بھائی کی نسل سے ایک عربی خاندان میں پیدا ہوئے آپ کے والد ریاست کے وزیر تھے لیکن آپ نے جلد ہی عیش و عشرت کی زندگی کو ترک کر کے فکر کی زندگی شروع کر دی آپ دنیا اسلام کے ممتاز صوفی عالم فلسفی شاعر مصنف اور مختلف دینی اور دنیاوی علوم کے بحر بیکران تھے آپ اللہ تعالیٰ کی عبادت اور ریاضت میں اس قدر دور نکل گئے تھے کہ اللہ تعالیٰ کی یاد میں فنا ہو کر اس مقام پر فائز ہوئے کہ اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی اس کائنات کی ہر چیز میں آپ کو اللہ تعالیٰ کی موجودگی اور وجود کا احساس ہوتا آپ اس عقیدے یعنی وحدت الوجود کے بانی ہیں آپ سے اس عقیدے پر بعض علماء اختلاف بھی رکھتے تھے لیکن بعض علماء کہتے ہیں کہ لوگ ابن العربی کے اس عقیدے کی گہرائی کو نہ سمجھ سکے اس لیے ان سے اختلاف رکھتے ہیں ان کے تصوف کی گہرائی کے بنا پر بہت سے صوفیہ اور مشایخ نے انہیں شیخ اکبر کا لکب دیا ابن العربی شروع سے تصوف پسند نہیں تھے بلکہ جب ان کے عمر بیس برس ہوئی تو ان کے ساتھ ایک ایسا واقعہ پیش آیا جس نے ان کی زندگی کو یکسر بدل دیا چونکہ وہ معزز گھرانے سے تھے اس لیے دگر معززین کے ہاں دعوتوں میں اکثر شرکت کیا کرتے تھے ایک مرتبہ وہ ایک ایسی ہی دعوت میں شریک تھے کھانے کے بعد محفل میں جام گردش کرنے لگا جب سراہی ان تک پہنچی تو ابن العربی گلاس ہاتھ میں لے کر پینے ہی والے تھے کہ اسے غیب سے یہ آواز سنائی دی کہ کیا تم کو اسی لیے پیدا کیا گیا تھا یہ سن کر اس نے جام پریشانی کی حالت میں واپس رکھ دی اور اس محفل سے نکل گیا گھنٹوں تک پریشان گھومنے کے بعد نہر کے کنارے قبرستان میں بیٹھ کر اللہ تعالیٰ کی یاد میں مصروف ہوئے اور وہ صرف نماز کے وقت ہی باہر نکلتے چار دن بعد یہاں سے نکلتے ہی ابن العربی نے تصوف کو اپنا اوڑنا بچھونا پسند کیا اور پھر تصوف کی دنیا میں شیخ اکبر کا لکب آئے جو آپ کے علاوہ پوری دنیا میں آج تک کسی اور کے لیے استعمال نہیں ہوئے بڑے بڑے مشایخ آپ کو علم کا ایسا غصیع و عریض سمندر سمجھتے تھے جس کا کوئی کنارہ نہ ہو بعض مورقین کے مطابق آپ نے چھ سو کتابیں لکھی اور بعض کے مطابق یہ تعداد آٹھ سو کے قریب ہے آپ کی کتاب فتوحات المکیہ جو پانچ سو ساٹھ عواب پر مشتمل ہے اس کتاب کا درجہ تصوف کی تمام کتابوں سے بلند تر ہے ان کی بہت سے کتابیں دنیا کی مختلف زبانوں میں شائع کی جا چکی ہیں مشہور ترکی ڈراما سیریز ارتغل میں ابن العربی کو ایک زبردست روحانی کردار کی حیثیت سے پیش کیا گیا ہے ابن العربی علماء اور صوفیہ کی صحبت میں رہتے تھے وہ گیارہ سو چورنوے کو مراکش گئے وہاں کے علماء سے ملاقات کی اور وہاں ایک خانقہ قائم کی اور تصوف کو فروخ دینے لگے یہاں انہوں نے دو سال کے عرصے میں ایک غصی حلقہ بنا لیا اس کے بعد ابن العربی پھر اندلس چلے گئے اور کچھ سال یہاں قیام کرنے کے بعد گیارہ سو ننانوے عیسیوی کو مکہ مکرمہ چلے گئے وہاں انہوں نے دو سال قیام کی اسی زمانے میں انہوں نے اپنی مشہور کتاب الفتوحات المکیہ لکھنا شروع کی اس کے بعد ابن العربی بغداد اور عراق گئے دن دنوں بعد یروشلم گئے اور وہ ہر جگہ تصوف اور علم کا حلقہ بناتے گئے دمشق میں ان کی ملاقات سلطان صلاح الدین ایوبی کے بیٹے سے ہوئی جو ان کی بے پناہ قدر کرتے تھے بارہ سو دس اسوی میں جب ابن العربی کونیا میں قیام پذیر تھے اور فکر و فلسفہ کو عام کر رہے تھے تھا جن دنوں ارتغرل اناتولیا میں ہوتے ہیں شیخ ابن العربی کونیا میں تھے اسی دوران اکثر ان دونوں کی ملاقات ہوتی تھی ابن العربی ارتغرل غازی کے روحانی پیر و نشب تھے وہ ہمیشہ ارتغرل کی رہنبائی کرتے تھے وہ ارتغرل کو نیک سالے اور ہر مشکل میں اللہ تعالی کی ذات سے مدد مانگنے کی ترغیب دیتے تھے وہ ہر مشکل میں اللہ تعالی کی طرف رجوع کرنے کی تلقین کرتے تھے اللہ تعالی پر ایمان کو مضبوط کرنے اور انہی سے مدد مانگنے کی نصیحت کرتے تھے اکثر و بیشتر باتوں کا جواب براہ راست قرآن حدیث شریف یا قول صحابہ سے پیش کرتے تھے آپ کا انداز نصیحت اس قدر باعثر اور محبت سے بھرپور ہوتا تھا کہ جس کو بھی نصیحت فرماتے وہ سننے والے کی زندگی پر اثر انداز ہوتا اور وہ قربِ الٰہی کی تلاش میں لگ جاتا میں کوئی ولی عالم یا فلسفی تو نہیں مگر میں سمجھتا ہوں کہ اگر دورِ حاضر کے علماء اس فلسفہِ محبت پر عمل کریں تو لوگوں کا ایمان تازہ رہے اور دین پہلتی رہے نصیحت کے لیے بات کو شیری اور محبت سے بھرپور کرنے کی ضرورت ہوتی ہے بجائے اس کے قسماتوں کو بے چین کرنے والی سپیکروں پر زور دی جائے امید ہے آج کی اس ویڈیو سے ہمیں بہت کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا ملتے ہیں ایک اور ویڈیو کے ساتھ اللہ تعالی ہم سب کو راہِ ہدایت نصیب فرمائے